میں بڑا خوش ہوں کہ آج جہاں پر جماعت اسلامی آز جمع آز آز جمع کشمیر نے یہ بڑی پیاری محفل سجائی ہے جہاں پر ہمیں ایک موقع مل رہا ہے آپ سے انٹریکشن کا خصیصی طور پر جو آج کا ٹاپک رکھا ہے انہوں نے یہاں سے نظر مشکلات اور درکار اقتدامات میرا نام زفر قریشی ہے اور میں مقبوضہ کشمیر سے ہوں میری پائدائش بارہ ملحس ہے اللہ کا لاخلہ شکر ہے کہ کچھ عرصے سے میں برطانیہ میں رہ رہا ہوں اور جو مجھے ایک موقع مر رہا ہے کشمیریوں کی آواز آگے بڑھانے کی جب سے میں یہاں پر آ رہا ہوں پاکستان میں میں نے ایک ایسی کیفیت محسوس کی کہ یہ میرا اپنا وطن ہے یہ وہ وطن ہے جہاں پر میں جو چاہے کر سکتا ہوں جو چاہے کہہ سکتا ہوں وہ ایسی جس طرح میرے کشمیر میں تھا میرے بھائیے بہنوں آج کا جو یہ ٹاپک ہے آپ نے ساری مشکلات کشمیر کی سنی ہمارے عزیر گزالی صاحب نے یہاں پر بڑی خوبصورتی سے وہ مشکلات بیان کیے وہ ایٹراسٹیز بیان کی جو کی مقبوضہ کشمیری وہاں پر فیز کر رہا ہے چاہے وہ ہماری بہنوں کا جو ریپ ہو رہا ہے ہمارے بچوں کو جو قتل کیا جا رہا ہے ہمارے لیڈران کو جو وہاں پر جیلوں میں بند کیا گیا ہے یہ ساری وہ ایٹراسٹیز ہیں یہ ساری وہ ہیومن رائس وائیلیشنز ہیں جو پچھلے پچھتھر سال سے ہوتے آ رہی ہیں یہ ہمارے لئے کوئی وہ مشکل نہیں ہے جو ہم نے فیز آج تک نہیں کی ہے یہ ایسی کوئی مشکل نہیں ہے جو مقبوضہ کشمیری کا حوصلہ کم کر دے کیونکہ ہمیں پتا ہے جس مقصد کے لئے ہم نکلے ہیں وہ آزادی ہے وہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے ہمارا مقصد ہمیشہ اور ہمیشہ ہندوستان سے آزادی تھا ہے اور رہے گا ہمارا نعرہ ہمیشہ یہی رہا ہے آزادی کا مقصد کیا لا الہ الا اللہ لا الہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ یہ جو موڈی حکومت آج کل آئی ہے اس نے جو آرٹیکل تین سو ستر یا پیندیس اے ختم کیا ہے اس سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں اس سے ہماری تحریک کمزور نہیں ہوئے ہیں اندر اگر ہمیں افسوس ہے جس طرح عزیر صاحب نے کہا جس طرح بر صاحب نے کہا وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم پہ ظلم زیادہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اس پار کے بائی بہن ہماری ان کی آواز دبی ہے جب ہم دنیا میں جاتے تھے اور فخر دیکھتے تھے ہمیں امریکہ کی نہیں ضرورت ہمیں برطانیہ کی نہیں ضرورت کیوں کیونکہ ہمارے ساتھ پاکستان کے بائی بہن ہیں ہمارے ساتھ ہمارے بیس کمپے کا بائی بہن ہیں لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستانی بائی بہنوں کی ہماری آزاد کشمیر کے بائی بہنوں کی آوازیں پست ہوئی ہیں یہاں کے حوصلے کم ہوئے ہیں نہ کہ مقبوضہ کشمیر کے آپ ابھی بھی نیوز میں دیکھ لیں جس طرح فہیم کیانی صاحب نے کہا اگر پاکستان میں عید ہوتی ہے تو مقبوضہ کشمیر میں بھی ہم عید مناتے ہیں چاہے ہندوستان اس کا کچھ بھی گئے اس وقت بھی جب موڈی نے سب سے انتہائی تشدد وہاں پر کر رہا ہے اس وقت بھی ہمارا بچہ بچہ سڑک پہ نکل کے نعرے دے رہا ہے ہم کیا چاہتے ہیں آزادی ہماری ماں ہیں جن کا ریپ کیا جا رہا ہے پھر بھی وہ باہر نکل دیئے کہتے ہیں ہمیں ہندوستان نامنظور ہمیں آزادی چاہیے یہ حوصلے پست نہیں ہیں یہ بلند ہے یہاں پر آکے میں دیکھ رہا ہوں یہاں کے لوگوں کا زیادہ حوصلہ پست ہوا ہے یہاں کے بائی بہن اگر بجلی کے لئے سیکھڑوں میں باہر نکل سکتے ہیں تو جس طرح ہمارے برس آپ نے کہا اس ماں کے لئے کیوں نہیں نکل پا رہے ہیں سیکھڑوں میں جس کی آواز جس کی چیخ جس کی پکار آپ لوگوں کی طرف ہے جس کی امیدیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں اگر ہمیں یہاں پر کوئی اقدام دیکھنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اس بیس کیمپ کو پھر سے کس طرح ریوائب کریں پھر سے کس طرح مضبوط کریں پھر سے ہم اپنے وطن پاکستان کو کس طرح مضبوط کریں کیونکہ کشمیر کی آزادی کی ایک ہی کنجی ہے وہ یناٹیڈ نیشن نہیں وہ امریکہ نہیں وہ برطانیہ نہیں وہ پاکستان ہے اور جب تک ہم اس وطن کو مضبوط نہ کریں تب تک ہم مسئلہ کشمیر کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں تو میری یہی گزارش رہی گی میرے بھائیو کہ جو بھی آگے آپ اقتدامات دیں وہ یہ دیکھ کے دیں کہ کشمیر میں جو بھی ہم نے یہ سارے مرحلے کانفرنسز پروٹیسٹ یا ایگریمنٹس ایک سو پچاس سے زیادہ کیے ہوئے آگے ہم وہ قدم اٹھائیں جس سے ہندوستان کی سرکار آکے ٹیبل پہ ہم سے بات کرنا شروع کرتے ہیں جزاک اللہ خیر